بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا عالم ممکنات ہے یہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا ہمارے اس کائنات میں ایسے ایسے واقعات رینما ہوتے ہیں جن کو سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور دنیا کو اپنی بے پناہ طاقت کے جلوے دکھاتا ہے جس پر کفار کے اہوانوں میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں گجنے لگ جاتی ہے آج ہم آپ کو ایٹلی سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور ادھاکارہ مارشلہ انجلو کی زندگی کے بارے میں ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ وہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی پرنور راہوں پر کیسے گامزن ہوئی تو دوستو ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے پیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور اور بلوک باشٹر ادھاکارہ مارشلہ آنجلو کے پاس دولت اور شہرت کی کمی نہیں تھی مگر اپنے کیریئر کے اروج پر شدید دباؤ کے باوجود اسلام قبول کر لیا مارشلہ آنجلو بتاتی ہیں کہ میں ایک کٹر عیسائی کھاندان میں پیدا ہوئی میری پیدائش ایٹلی میں ہوئی میں بچپن میں ہی والدین کے ساتھ ایٹلی سے روم منتقل ہو گئی جہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لیا میں اپنی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی رہی مجھے روم کی ایک مشہور کمپنی نے موڈیلنگ کے لیے آفر کی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جلد ہی لوگوں میں بہت مقبول ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جس کو میں نے قبول کر لیا میرے لیے دولت شہورت اور دروازے کھلتے گئے میری مقبولیت کی وجہ سے ایٹلی کے مشہور فلم میکر نے مجھے فلموں میں کام کرنے کے لیے آفر دی دوسرے جنگ عظیم کے بارے میں بنائی جانے والی فلم کی شوٹنگ کے لیے مجھے مشر جانا پڑا یہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا مصر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا راستے میں ایک جگہ رکی یہ ایک سنسان علاقہ تھا وہاں صرف ایک ہوتل تھا اور اس کے ساتھ ایک عمارت بنی تھی میں نے دیکھا کہ لوگ مو دھو کر اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں میں نے اس عمارت میں جھاک کر دیکھا تو لوگ کتاروں میں کھڑے عجیب سا عمل کر رہے تھے مارشلہ انجلو مزید بیان کرتی ہیں کہ یہ منظر مجھے انتہائی عجیب لگا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا مگر نہ جانے کیوں میں اس عمارت کے اور زیادہ قریب چلی گئی تو دیکھا کہ اندر موجود لوگ کچھ پڑ رہے تھے میں نے انتہائی نازیبہ لباس پہن رکھا تھا لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس وقت مجھے انتہائی عجیب مگر پر سکون احساس ہوا ایسا سکون مجھے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا وہاں موجود لوگوں سے پتا کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہاں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں زندگی میں پہلی بار مسلمانوں کو ایسے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ تھا وہ ایک خونی درندے جیسا تھا جو ظالم ہوتے ہیں اور لوگوں کو بینہ وجہ قتل کرتے ہیں مگر یہاں سب کچھ الٹا تھا اگلے دن میں دوبارہ اسی ٹائم ایک اور مسجد گئی میں مسلمانوں کو ویسے ہی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی ان کو انتہائی منظم انداز میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے کر مجھے بہت زیادہ قلبی اور روحانی سکون ملا اور زندگی میں پہلی بار مجھے مسلمانوں پر رشک آیا لوگ جب عبادت کر کے باہر آئے تو میں نے ان سے ان کی عبادت کی متعلق بات کی مجھ سے بات کرتے وقت سب کی نظریں نیچے تھی کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے میں حیران تھی کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو ہمارا معاشرہ ظالم اور دہشتگرد کہتا ہے میں ان کے سامنے کھڑی تھی لیکن وہ لوگ تو مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے ہمارے معاشرے میں مرد اور عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھوکے سکاری اپنے شکار کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے میں اس سے پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی غیر مرد سے اپنے لیے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنی تھی مصر میں فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد میں ایٹلی لوٹ آئی یہاں میرا ایک دوست تھا ہم بینہ شادی کیے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ہر ناجائز کام کرتے تھے میں نے ہمارے اس رشتے کے بارے میں کافی گور کیا تو مجھے اس میں خرابی کا احساس ہوا مسلمانوں کا مجھ سے نظر نیچی کر کے بات کرنا اور مجھے بہن بیٹی کہہ کر مخاطب کرنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا میرے دیر و دماغ پر ان کی عبادت اور اقلاق کا بہت بڑا اور گہرہ اثر پڑا مجھے اپنے دوست کے ناجائز رشتے سے گھن آنے لگی اور مزید فلموں میں کام کرنے سے میں نے انکار کر دیا میری سوچ کا محور اور مرکز اسلام اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ تھا میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد مسلمانوں کا اقلاق ان کی عبادت کی سادگی ان کی نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری اور مجھے نظریں اٹھا کرنا دیکھنا اور بہن اور بیٹی جیسے مقدس الفاظوں سے مخاطب کرنا یہ سب میرے دماغ پر نقش ہو چکا تھا مارشلہ انجلو کہتی ہیں کہ وہ میرے کیریئر کے عروج کے دن تھے لوگ اس مقام تک آنے کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیتے ہیں لیکن میری دلچسپی ان میں اب بلکل بھی نہیں تھی میں اٹلی سے روم چلی گئی دنیا کی چکا چون اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی ایک دن میں کہیں جا رہی تھی تو روڈ کے سائٹ پر ایک بورڈ پر نظر پڑے جس پر لکھا تھا مرکز اسلام میں نے گاڑے روکی اور اسی عمارت کے اندر چلی گئی وہاں موجود لوگ میرے ساتھ نہاید عدب اور شفقت کے ساتھ پیش آئے میں نے ان سے اسلام کے متعلق کچھ کتابیں مانگی تو انہوں نے مجھے ایک پیکٹ دیا جس پر لکھا تھا بھائیوں کی طرف سے اپنی بہن کو توفہ گھر جا کے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں اطالوی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں تھی ان کتابوں میں اسلام میں جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ تھا اس بارے میں تفصیلی تحریر تھی جیسے جیسے ان کتابوں کا متعلق کرتی گئی میرے دل و دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں محبت پیدا ہونے لگی اور میں ہدایت کے قریب تر ہونے لگی کتابیں پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگی جو بات دل و دماغ پر اثر کر گئی اب اس پر عمل کیا جائے میں دوبارہ اسی اسلامی مرکز گئی اور اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا اور اس کا ترجمہ بتایا الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی اور میں اپنی زندگی میں جو ویرانی اور انجانی سی ذہنی پریشانی کا شکار تھی ایک دم سے پر سکون ہو گئی مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل و دماغ پر جو وجن تھا وہ ایک دم سے ہٹ گیا دنیا جہان کی تمام آشائی سے دولت شورت سب کچھ ہونے کے باوجود الجنسی رہتی تھی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگی مارشلہ انجلو نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی پر نور رہوں پر گامزن کیا تو دوستو یہ تھی اداکارہ کی زندگی کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں